ہلو اور خوش آمدی دیکھا اور لیکچر میں جس میں ہم بات کریں گے کہ opacity کیا چیز ہوتی ہے opacity ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی element کتنا زیادہ transparent ہے اور کتنا opaque ہے یعنی کہ کیا اس میں کوئی بھی transparency ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ simple کام کریں گے کہ ہم ایک نیا folder بنائیں گے opacity کا اس کے اندر ہم جا کے index.html open کر دیں گے اور اس کے اندر exclamation enter کر کے ہم ایک نیا element بنا دیں گے make sure کہ یہ extra element نہ آ رہا ہو کے پاس اچھا اب ہمارے پاس ہم اس کو run کریں گے ctrl shift p live server open with live server اور یہ ہمارے پاس live server کے طور پر یہاں پر open ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایک element add کرتے ہیں let's say میں ایک button add کر رہا ہوں اس کے اندر اور میں button بھی کہوں گا click me صحیح ہے اب میں اس کو اگر جا کے disable کر دوں یعنی کہ میں یہاں جا کے بولوں disabled تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ automatically اس طریقے سے disable ہو جاتا ہے اور اس طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہر میں style کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اور میں جا کے کہتا ہوں for example ایک style tag یہاں پہ اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ button جو ہے اس کا background color جو ہے وہ for example c green ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس طریقے سے کر دیتا ہوں تو اب یہ c green color آ رہا ہے اب اگر میں اس کو disable ہٹا دوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طریقے سے visible ہو رہا ہے اور اگر میں واپس سے لگا دوں تو یہ اس طریقے سے آ رہا ہے اگر for some reason میں نے اپنے button میں color بھی بتایا ہوا ہوتا یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ text کا color جو ہے وہ black ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ disable بھی ہے تو یہ غلطی سے ایسا لگ رہا ہے جو کہ click ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میں custom style نہیں لگاتا تو شہر ہے different نظر آ رہا ہوتا لیکن disable میں بھی یہ اگر ایسا نظر آ رہا ہے تو یہ problem ہے user کو لگے گا نہیں یار میں یہاں جا کے click کر سکتا ہوں تو اکثر جگہ پہ یہ technique use ہوتی ہے کہ ہم اگر disable کر رہے ہیں custom colors کے ساتھ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ button disabled ہے جس کے لیے ہم یہ sudo selector استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر button disabled ہو تو میں جا کے کہوں کہ opacity اس کی جو ہے وہ 0.7 ہو جائے اگر میں اس کو save کروں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا transparent ہو گیا اب آپ اس کو 0.1 کر دیں گے تو یہ شدید transparent ہو جائے گا اور آپ کو شاید نظر بھی نہ آئے تو ہم اس کو 0.4 پہ اگر لے آئے تو یہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر میں اس کا disable ہٹا دوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب یہ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے کچھ اور techniques بھی حسن ہوتی ہیں جیسے کہ for example اگر میرے پاس ایک anchor tag ہے اور اس پہ کوئی link آ رہا ہے جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں for example https اور ہم کہتے ہیں codewithasen.dev اور اسی کا ہم یہاں پہ link دے دیتے ہیں codewithasen تو اگر میں اس کو save کروں تو یہ میرے پاس link آ رہا ہے اب میں اس پہ mouse over کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کوئی اس پہ effect نہیں آ رہا جس سے لگے ہاں کہ یار میں اس پہ click کر سکتا ہوں یا میں mouse over کر رہا ہوں تو کوئی interaction آئے تو ایک simple سی interaction ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں a hover اور a hover پہ ہم کہہ سکتے ہیں opacity 0.7 اگر میں یہ کر دوں تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ہی میں mouse over کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں ہاں کچھ ہوا ہے تو یہ بھی ایک technique ہے لیکن آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ opacity کا مطلب یہ ہے کہ میں 0 سے 1 تک کوئی بھی value دے سکتا ہوں 0 کا مطلب ہو گیا 0% اور 1 کا مطلب ہو گیا completely نظر آنے والی چیز تو اگر میں 0 کر دیتا ہوں hover پہ تو یہ بالکل ہی نظر نہیں آ رہا اور اگر میں اس کو 1 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 1 کا مطلب ہوتا ہے کو آخر تک دیکھ چکا یا دیکھ چکی یہ course بالکل مفت ہے تو آپ کے comment سے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچنے میں بہت زیادہ help ہوگی تو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں